ریسپی لے کر آ چکی ہے کیرن خان اور جو ڈائیٹ کر رہے ہیں جو میری بہنیں بیٹی ہیں ڈائیٹ کر رہی ہیں ان کے لیے ریسپی ہے بہت آسان بہت مزیدار سی اور میٹھے میں جب آپ کا دل کرے تو بہت لا جواب سی ریسپی میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فینل لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے آئیں اپنی فیڈیو کو کٹینیو کرتے ہیں اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے امید میں سے ٹھیک ہوں گے خیلی جیسے ہوں گے اور کیرن خان کے بھی لوگ میں خوش آمدید آج میں لے کر آئی ہوں گجریلے کی ریسپی اور بہت آسان بہت مزیدار بنے گا آپ کو پتہ سردین جب آئیں تو گجریلہ تو مست ہے ہر گھر میں لازمان بنتا ہے اور میں بہت آسان ریسپی آپ سے شیئر کروں گی تو جو آپ جھٹ بٹ میں گجریلہ بنائیں اور گھر میں کھائیں اور بہت مزیدار چلیں اپنی ریسپی کو شروع کرتے میں ان کو اچھی طرح چھیل لوں گی میں نے گاجروں کو چھیل کے اچھی طرح دھولیا ہے اب ہم اسے قدو کش کر لیں گے قدو کش کرنی میں نے شروع کر دی ہیں اب اسے ہم اچھی طرح قدو کش کر لیں گے ساریوں کو قدو کش کر لیا ہے ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم اس کو سارا ہانڈی میں ڈالیں گے ہارڈی میں ماشاءاللہ ہم نے کڑھائی میں اپنی سارے گاجروں کو ڈال لیا ہے تو اب اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے اب اس میں ہم آدھا کلو دور ڈالیں گے دو کلو گاجریں تھی آدھا کلو دور ڈالیں گے پانی نہیں ڈالیں گے اوپر دم دے دیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو کھڑا رہنے دیں گے تاکہ جو ہماری گاجریں ہیں وہ اچھی طرح گل جائیں اور بن جائیں اس میں ہم دودھ اٹھ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو دودھ تھا ابلہ ہوا ہمارا تو اب ہم اس میں دم دے کے کڑھائی کو رکھ دیں گے ڈیکر میں نے اس کے اوپر دے دیا ہے اور اس کو ہم ملکی آنچ پہ کھڑا رہنے دیں گے تو یہ اچھی طرح گل جائیں گے اور جھٹ پٹ میں جو ہمارا گجریلہ ہے وہ تیار ہو جائے گا دس سے پانچ منٹ آپ اس کو رہنے دیجئے گا پھر آپ نے اس کو ہلا کر دیکھنا ہے ماشاءاللہ دم ہم نے اتار کر دیکھا ہے دیکھیں جب آپ اس میں تھوڑا سا دور ڈال کے رکھ دیں گے تو آپ کو پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ پتہ ہے آپ کو گاجریں ویسے بھی پانی اس میں ہوتا ہے ان میں تو یہ پانی چھوڑنا شروع کر دیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑی دیر ہم اس کو اور دم دیں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی چیزیں ہم ابھی بعد میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ابھی ہم اس کو دھونیں گے اس کا پانی خوش کریں گے پھر میں اس میں اور چیزیں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو پھر دم دے دیں گے یہ دیکھیں اس نے کتنا ماشاءاللہ پانی چھوڑ دیا ہے اپنا ٹھیک ہے اسی پانی میں یہ گل جائیں گی کافی لوگ ہوتے ہیں پانی بہت ڈال دیتے ہیں ان میں بہت پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم اس کو پھر دم دے دیں گے بسم اللہ رب تو بھی کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ ہم اپنے گجریلے میں دیسی انڈے کریں گے ان کو میں توڑ لوں گے ایک ایک کر کے بسم اللہ دیکھیں توڑتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے یہ انڈے ہمارے ٹھیک جو نکلتے جائیں گے ان کو اکسائیڈ پر کرتے جائیں گے سارے انڈے اسی طرح میں توڑ لوں گی انڈے میں نے سارے توڑ لیں ماشاءاللہ انڈے ہمارے جو پانچ تھے دیسی انڈے تھے وہ بڑے ٹھیک ان کو نکلیں خراب نہیں ان کو میں تھوڑا سا پھینٹ لوں گی اور اس میں اب ہم شہد بھی ایڈ کریں گے چینی نہیں ایڈ کریں گے اپنے گجریلے میں جو آج میں بنا رہی ہوں وہ ہمارا ہیلڈی گجریلہ ہے جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں کرتے ہیں ان کو میٹھا کھانے کو دل کریں تو ان کے لیے یہ ہیلڈی گجریلہ میٹھا ہی ریسی پی ہے تو آپ یہ سویٹ جو ہماری بنا رہے ہیں یہ بہت ہیلڈی ہے اس میں انڈے ڈلیں گے گھی نہیں ڈلے گا کھویا ڈلے گا اور شہد ڈلے گا ٹھیک ہے اور اس سے یہ بہت لائے جواب بنیں گے بہت ماشاءاللہ مزیدار سا ہماری ریسیٹی پیار ہوگی آپ اس کو بنا کے فریج میں رکھ لیں جب بھی دل کریں آپ کا میٹھا کھانے کو تھوڑا سا نکالیں کچھ لوگ تو گرم دل کے کھاتے ہیں کچھ لوگ ٹھنڈائی کھا لیتے ہیں تو جیسے دل کریں آپ کا اس کو آپ کنا سکتے ہیں تو آج ہی ریسی بھی بہت ہیلڈی ریسی بھی ہے ہم نے اس کو دیکھیں بھونتے بھونتے اس کا پانی ماشاءاللہ خوشب ہونے لگ گیا ہے تو اب ہم اس میں آدھا چمچ لائچی پاورڈر کا ڈال لیں گے خوشبو کے لئے آپ کو بتائیں جب مٹھائیوں میں یہاں چیز میں ہماری سوٹ میں جب لائچی پاورڈر چلتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی خوشبو لا جواب آتی ہے تو ہم اس میں ڈال لیں گے ہمارا پانی بہت کم رہ گیا ہے اس میں بھونتے بھونتے اب میں اس میں شہد ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق شہد ایڈ کرنا ہے تو میں نے ابھی انڈے بھی ڈال لیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق شہد ایڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ٹیسٹ لازمی کر لینا ہے اس کے مطابق آپ نے اس میں شہد ڈالنا ہے تو میں اس کو اب اچھی طرح پھون ہوں گی تو اس کو خوش کرنے کے بعد پھر ہم اس میں انڈے ڈال کے پھر پھونے کے گھی اس لئے نہیں ایڈ کر رہے کیونک جو ہم کھویا ایڈ کریں گے انڈوں میں جو اس کی زردی ہوتے اس میں گھی ہوتا ہے تو ہمیں گھی کی صورت نہیں ہے کیونکہ ہماری ہیلڈی ریسیپ ہے انڈوں میں سے بھی گھی نکلے گا جو ہم کھویا ڈالیں گے اس میں سے بھی گھی نکلے گا آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں انڈوں سے ہمارا جو اس کی اکونٹی ہے گھی کی ابھیج میں وہ پوری ہو جائے گی ماشاءاللہ اب جا کے ہمارے دیکھیں کاجروں میں پانی پوش ہو چکا ہے ماشاءاللہ اب میں اس میں انڈے ایڈ کر دوں گی آپ کہیں گے کہ آپ نے شہد ڈال کے ہمارے لئے مشکل کر دی ہاں جنہی گھر میں شہد نہیں ہے ان کے لئے یہ اوپشن ہے آپ اس میں گھڑ ڈال سکتے ہیں جو گھڑ بھی نہیں شکر پڑی ہے تو آپ شکر بھی ڈال سکتے ہیں ہاں نہ شہد ہے نہ گھڑ ہے نہ شکر ہے تو پھر آپ چینی کم کونٹی میں ڈالیں کیونکہ آپ نے ہیلڈی بنانا ہے اس لئے پہلے تو کوشش کریں نہ ڈالیں چلیں جو آپ نے ڈائیٹ کے لئے میٹھا بنا کر رکھنا ہے تو جو نہیں ہیں تو آپ کو نہیں میٹھا اسے بھی نہیں پسند تو یعنی کہ آپ کو زیادہ میٹھا چاہیے تھوڑا سا ٹیسٹ میں تو آپ اس میں تھوڑی سی کم کونٹی میں چینی ڈالیں بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ گھڑ کا استعمال کرنے شہد کا کرنے کی آپ کو پتہ ہے شاید جو شہد ہے وہ اس میں کتنی شفاہ ہے تو اس بیماریوں کے لئے ہماری ہیلپ کے لئے بہت پائدے مند ہے یہ شہد ٹھیک ہے تو اب میں اس میں جا کے انڈے ڈال دوں گی بسم اللہ اخوان اللہ سارے انڈے ہم اچھی طرح ڈال دیں گے اب انڈوں کو ڈال کے پھر ہم اس کو بھون لیں گے بسم اللہ ٹھیک ہے اس کو میں اچھی طرح ہم لاتی رہوں گی اس کو اچھی طرح ہم بھون لیں گے بیچ میں اس کو بھون کے جب اس کا رنگ چینج ہو جائے گا تھوڑا سانڈوں کا بیچ میں پھر ہم نے اس کی بس کرنی ہے ورنہ ابھی اس کو بھونتے رہیں گے پھر جا کے ہم نے اس میں اپنا وہ ایڈ کرنا ہے کھویا ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیارہ کلر آ رہا ہے اب میں جا کے اس کے اوپر کھویا ڈال لیں گے کھویا کو بھی بھون لیں گے ٹھیک ہے ایک پاؤ سے کم ہے ہمارا کھویا تو ہم کھویا کو بھی بیچ میں بھون لیں گے تاکہ اس کا ٹی اس کا ٹیسٹ بھی بیچ میں آ جائے تو اس کی جو ٹیسٹ ہوگا پھر لا جواب ہو جائے گا اب میں اس کو ہلال ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ جو ہمارا آج جریلا ہے بہت لا جواب بنے گا بہت مزیدار بنے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب میں اس کو ڈال کے بھون کے آپ کو اس کی فینل لکھ دکھاتے ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی ترامبھون لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کھویا ڈالا تھا تو میں نے کہا اچھی ترامبھون لیا تھا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب نہ ہو تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کھلا کھلا سا کتنا لا جواب ہمارا ہلوہ بن کے تیار ہوا ہے گجریلا تو اب میں آپ کو ڈال کے اس کی فینل لکھ دکھاتے ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لکھ آ رہی ہے اب اس کی ہم گارنش کر لیں گے بسم اللہ خواندرہ میں تو اس کی گری کا دگش کی تھی اس کی اوپر ڈالیں گے ماشاء اللہ آپ تھوڑا سا کھویا رکھا تھا وہ ہم اس کی اوپر ڈالیں گے ماشاء اللہ کتنا ہلڈی اور کتنی مزے دار سی ریسپی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ ہماری لکھ کتنی پیاری آ رہی ہے امید ہے آج کی ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہوگی آئی ہے تو لائک اور سکرائب کر دیجئے اللہ پاک آپ کو خوش اور عباد رکھیں جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی خوشیں دیکھنے نصیب کریں اللہ پاک آپ کو اسی طرح میرے ایک فیلوک دیکھنے کی توفیق دے اور احض میرے فیلوک کے ساتھ کیرخان کو اجازت دیں اللہ حافظ